کوئی انسان ڈب سے نا رہا ہے کوئی سیمپو سے نا رہا ہے لیکن میں گو ماتا کے گوبر سے نا رہا ہوں اور آپ میرے سریر کو دیکھنا یوٹیوب پر ویڈیو انے کو ویڈیو ملے گی کوئی سریر تو مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مطلب یہ سوچتا ہوگا دنیا کی سب سے مہنگی کریم سے نا رہا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں گو ماتا گو مطر سے نانے والا گوبر سے نانے والا بلکل تب چاہو اس کی بلکل مجبوط رہے گی کہ گو ماتا کو راشت ماتا کا سمبان ملے میری منت میری سنکلپ یہ تھا کہ دیش کے نوجوانوں کو جب انڈا ماس سراب انڈا کی دکان پہ کھڑا ہوتا ہے آملیٹ چاپتا ہوا دیکھتا ہوں ماسک کتہ بلیوں کا ماسک کھاتے دیکھتا ہوں بکرے کا پوڑر ڈبا کھا کر جم مارتے دیکھتا ہوں تب مجھے گصہ آتا ہے نمسکر اور آپ سبھی کا سواس ہے دلارج میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ بھی سال گورو اور دیکھئے میں یہ ہے کہ دھرتی میں موجود ہوں اور سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا لطا منگیسکر چوک اور ہمارے ساتھ دیشی ٹارجن ہے یہاں پہ اور یہ کابی محصور ہیں اور یہاں پہ ابھی سپاٹے مار رہے تھے اس کا بھی ویجول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ چل رہا ہوگا اور ان سے بات جت کریں کہاں سے آئے ہیں میں پھلال تو یاترہ کے دوران سپاٹے مارتے ہوئے گاؤں چوڑلہ تیسیل مڈاور جلہ الور راجستان سے آیا ہو اچھا الور راجستان سے آیا ہے کتنے سپاٹے مارتے ہوئے آیا ہے 51,000 51,000 کتنی کلو میٹر ہیں یہاں سے ہماری پرسو پرلے دن یاترہ شروع ہوئی تھی ریس بھی سپاٹے بھی واقعی اس کا پورا یہاں پر ہوا ہے 51 سے بھی زیادہ سپاٹے لگ چکے ہیں اور کل بھی پرسو بھی جب تک میں آ رہا ہوں گا سپاٹے سے سپاٹوں سے اور اپنی دنچریہ سے یوباؤ کو جگانے کا پریتن ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے میں اتنا ہی کہوں گا دیش کے نوجوانوں کو اپنی سکتی کو اپنے آپ کو پہچانو جیسے بل ہنمت بنو ساتھ بھی بھوجن سدھ بچار اچھی پستکے ہمارے جیسے ریسی دیو دیانند تھے انہوں نے ستر بار جہر کو پچایا ان کی کتابیں پڑھئے الور کتنا کلومیٹر ہیں یہاں سے الور آپ نیٹ پہ دیکھئے میں جب چلتا ہوں کلومیٹر نہیں دیکھتا مطلب پھر بھی آپ کے انہیں ساتھ مجھے نہیں پتا میں تو جیسا بھی چلتا رہا کتنے دن میں آئے ہیں آپ مجھے چار چوتھا دن ہو گئے چوتھا دن میں الور سے آ گئے ہیں آپ پاٹے مارتے ہوئے یہ بھگوان رام چوبیس سال چوبیس سال تو کیا کیونکہ منت رکھا تھا کہ جب رام منجیر اصطابید ہوگا تب ہمیں کاؤن حجاثہ پاٹے مارتے ہوئے دیا جائیں گے میں نے بلکل منت رکھی تھی اور وہ منت میں آپ کے سامنے پول کھول دیتا اس منت اس منت کی یہ تھی کہ میرے دیش کے نوجوان چریتربان بن جائے وہ منت یہ مانگی تھی میں نے دیش کے نوجوان برمچری کا پالن کرے بیبھا سے پہلے میری منت بھگوان سے یہ تھی کہ دیش کے نوجوان پرتی دن چار بجے اٹھ کے دنڈ بیٹھا گ مارے میری منت بھگوان سے ہنمان جی رام بھگوان سے گو ماتا سے یہ تھی کہ گو ماتا کو راشت ماتا کا سمبان ملے میری منت میری سنکلپ یہ تھا کہ دیش کے نوجوانوں کو جب انڈا ماس سراب انڈا کی دکان پر کھڑا ہوتا ہے آملیٹ چاپتا ہوا دیکھتا ہوں کتہ بلیوں کا ماس کھاتے دیکھتا ہوں بکرے کا پورڈر ڈبا کھا کر جم مارتے دیکھتا ہوں تب مجھے گصہ آتا ہے کہ ہمارے بھگوان رام نے کبھی انڈا ماس نہیں کھائی پتامہ بھیسم دے کو برمچری کا پالن کیا جیون بھر اور رشی دیب دینند نے سترے بار جہر کو پیا بھگوان رام نے چودہ بارس برمچری کا پالن کیا پرسن بھگوان نے بارہ بارس کیا اور گو ماتا کے دودھ گومت روپیہ بڑے بڑے راکسسوں کو مار دیا نہ انڈا کی ضرورت پڑتی نہ میٹ کی نہ کریٹین کی نہ پروٹین کی نہ سلاجیت کی اور نہ سون بھاسم کی گو ماتا کے دودھ گومت روپی ہوئے جو ایک بھی جیدہ وارل ہو ٹارجن بھائی اور لوگوں سے یہ سنا تھا اور دیکھا بھی تھا کہ آپ گومت رو اور جو گوبر ہوتی ہے اس سے آپ سریع میں لگاتے ہو اور اس سے نہاتے بھی ہو اور پالن بھی کرتے ہو تو کیا کہیے گا اس کے بارے میں دو اس کے بارے میں وہ ہماری سنسکرتی ہے اپنے اپنے آپ کوئی انسان ڈب سے نہ رہا ہے کوئی سیمپو سے نہ رہا ہے لیکن میں گو ماتا کے گوبر سے نہاتا ہوں اور آپ میرے سریع کو دیکھنا یوٹیوب پر ویڈیو انہے کو ویڈیو ملے گی کوئی سریع تو مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مطلب یہ سوچتا ہوگا دنیا کی سب سے مہنگی کریم سے نہاتا ہے اور اس میں کوئی دورہ ہی نہیں گو ماتا گو مطر سے نہانے والا گوبر سے نہانے والا بلکل تب چاہو اس کی بلکل مجبوط رہے گی اور بھگوان گو ماتا کا بھگوان کا آثیر بات ملے گا اور گوبر سے نہانے والا آدمی کی تب چاہو آپ کبھی بھی چیک کروالے نہ اس کا نا ٹیسٹ کروالے نہ سب سے گلو ملے گی سب سے بڑیا ملے گی یواؤ کو جاتے جاتے کیا سندھیج دیجئے گا یواؤ کو یہی سندھیج ہے بھئی اچھے اچھی پسٹک پڑے ابھی مہارات جی نے جیسے بتایا اچھی شریمت بھگبت گیتا رام چریس مانت گورک پران سے پران گروڑ پران پویتر ستگران دہنو مانت گو کرنہالی پسٹک جو رشی دیو دیانان نے لکھی اور ست پرکاس ساری چیزیں پڑے اور جو چیزیں آپ کے اچھی لگے ان کو جیبن میں اتارے جو اچھی نہ لگے ان کو چھوڑ دیں کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسا لگا بہت بہت دھنے بار